موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ گن جنگ کے لئے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر کہ اگر ہم واپس نہ آئیں اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے پھر ہمارے جنادے پڑھ لینا کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافہ سے عزت سے قانون کے مطابق اس مل پہ حق نہیں ملتا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پر امر رہے ہیں قانون کے اندر رہے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کتا مجبور نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے اس کا جو اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے سرکشی کا نشان ہے انقلاب کا تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں محرومیاں مسائل ہمارے باوچ دادے دیکھیں یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے نہ دیکھیں ہمارے نسلے نہ دیکھیں تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑے گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکیں جو عمران خان کمیشن ہے وہ کیا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشر میں جب اس کو آپ اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فری نہیں کرتا محرومی اصل میں قوموں کو نیچے لے کے جاتی ہے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں میرے میں ٹیلنٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے آپ پر فیلٹی نہیں مل رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو اس طرح قوم کے اور جوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں جب آپ پہ مقابلہ کرنے کی جھلت ہوگی باقی فیلئر جو ہے زندگی میں یہ یاد رکھیں آپ سوچ بڑیٹس ہیں کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہیں اپنی فیلئر سے سیکھیں ضروری نہیں یہ کئی پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ناومید ہوں ہمارے اسلام میں بھی ناومیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے گناہ ہے ناومیدی آپ نے ناومید نہیں ہونا آپ نے آگے بڑھنا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں بہتری ہے آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے دیکھے جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسے بڑا کام کرنا چاہتا ہے آپ نے اور محنت کرنی ہے اور ایک کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بھی کامیابیسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے تو محنت کا کوئی بھی متبازل نہیں ہے محنت کرنے کا یہ یاد رکھیں آپ دوسری بات اپنے والدین کی بہت عزت کریں اپنے والدین کی ذریعے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پروش کرنے میں آپ کی ضروریات بورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں چھپنے دے گا نماز قائم کریں آپ میں آخر میں ایک کہوں گا کہ یہ جتنے بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے یہ کام عمران خان کے وجن کے مطابق ہو رہا ہے ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ان کو ہم ٹھیک نہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے سکولرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹریشنل انیسٹریوں کے اندر سکولرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر اپنے پاکستان کو فائدہ دینا ہے یہ آپ نے زیادہ میں رکھنا ہے آپ کا ملک پاکستان ہے پاکستان کا آپ پہ حق ہے پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے پاکستان نے آپ کو شریعت دی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا پچیس کروڑا ہماری عبادی ہے اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو پچیس کروڑا وان سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا عمران خان نے ہمیشہ تین باتیں کی اس نے کہا خوف کے بھو توڑ دو خوف کا بھو توڑنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو صرف اللہ پر یقین ہوگا تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بھو توڑ دو میں کیا ہے یہ میں کا بھو توڑ دو اپنی ذات کے اندر رہنا اپنے لیے سوچنا تو جب آپ میں کا بھو نہیں توڑیں گے اپنے اندر رہیں گے تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے جب آپ ایسا قوم سوچیں گے کسی اور کے لیے سوچیں گے تب بھی آپ عظیم قوم بنیں گے اور یہ بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پہ کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوان نہیں کرنا آپ کو اس نے آپ کو ریوان کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا دوسری بات خودمختاری خودمختاری بہت ضروری ہے جب تک ہم خودمختار نہیں ہوں گے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ہمارے حالات فکر نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین عمران ہان صاحب کا ڈیل کے حوالے سے جیل سے کلیر کٹ سٹیڈمنٹ آ گیا ہے شویب شاہین صاحب نے گزشتہ روز ہان صاحب سے ملقات کی تھی تو ہان صاحب نے شویب شاہین صاحب کے ذریعے پیغام بیجا اور جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی باتیں چار رہی ہیں جو خبریں چار رہی ہیں ہان صاحب نے اس کو مکمل طور پر جھوٹ قرار دے دیا ناظرین اگر ہان صاحب نے ڈیل کر کے ہی باہر آنا ہوتا تو یہ اتنے لمبے عرصے سے جیل میں کہہ دنا رہتے ہان صاحب کو شروع سے یہاں تک ہی ہان صاحب اگر ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتی یا ڈیل کر لیتے تو ہان صاحب کو جیل بھی نہ جانا پڑتا تو اب جا کے ہان صاحب ڈیل کو ایکسپٹ کریں یہ تو ممکن ہے ہی نہیں اتنے لمبا عرصہ جیل کاٹنے کے بعد ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہان صاحب ڈیل کر کے باہر آئیں گے یا جس طرح سے ہان صاحب کو باہر آنا چاہیے اس طرح سے آئیں گے بلکل جس طرح اندر گئے تھے اس طرح باہر آئیں گے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اس خار کمنٹس پر کیجئے مجددین اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ